اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہم سب ایک ہی ویبلنٹ پر جا رہے ہوں گے اور آج ستہ ہم نے اپنا روح عربی کی طرف موڑنا شروع کر دیئے تو ہم نے مفرد کلمہ کی اقسام کی ہیں اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کی کیا خصوصیات ہے حرکات اور عراب میں کیا فرق ہے ہم نے عربی میں مفرد کلمہ کی جو اقسام کی تھیں وہ تھا اسم فیل اور حرف ہم سب سے پہلے اسم پڑھیں گے پھر بعد میں فیل پڑھیں گے اور بیچ بیچ میں حرف کو ایڈجسٹ کرتے جائیں گے تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ اسم کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیات ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں چار باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ ہی ہم اسے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں اور وہ چار پوائنٹس یہ ہیں یعنی اسم کا نقرہ یا معرفہ ہونا اس کو ہم ٹائپ یا کپیسٹی بھی کہتے ہیں اردو میں ہم اسے عام کہہ سکتے ہیں معرفہ کو خاص کہہ سکتے ہیں انگلش میں کومن ناؤن کہہ سکتے ہیں اور پراپر یا ڈیفینیٹ زیادہ پراپر لفظ ہے ڈیفینیٹ ناؤن کہتے ہیں اور اسم کا مذکر یا معنص مذکر معنص اردو میں بھی وہی ہیں انگلش میں مسلن فیمنن ہوگے عربی میں بھی مذکر معنص وہی ہیں پھر آگے آ جاتے ہیں انگلش اور اردو میں واحد جمع یعنی سنگلر پلورل یہاں پہ تھوڑا سا ایرابک میں فرق ہے کہ ایرابک میں جو عدد ہیں وہ سنگلر ہیں یعنی واحد ہے اور دو ہیں اور دو سے جو دو ہوتے ہیں اسے ہم جمع نہیں کہتے دو سے جو زیادہ ہوتے ہیں عدد انہیں ہم جمع کے میں شمار کرتے ہیں اور یہ چیزیں تو باقی دونوں زبانوں میں کامن تھیں اب یہ جو ہم اس کا چوتھا پوائنٹ پڑیں گے ایراب اب یہ جو اس کا چوتھا پوائنٹ ہے ایراب یہ صرف اور صرف ایرابک کا ہی خاصہ ہے یعنی یہ جملے یا ترقی میں اس کا مقام بتاتا ہے اور یہ ایراب جو ہے یہ اس کو ہم ایراب کو انگلیش میں ایراب ہی کہیں گے یا کیس اینڈنگ کہہ سکتے ہیں سائن اف ناؤن ایڈ ڈی اینڈ کہہ سکتے ہیں ایراب جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا پیس زبر اور زیر دمہ فتح اور کسرہ تو انہیں حرکات کہتے ہیں ہم اردو بولنے والے انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایراب ہیں ہم ایراب اور حرکات میں فرق اتنا نہیں کر پاتے جبکہ وہ ایراب نہیں ہیں صرف حرکات ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں انگلیش میں جو کونسورنٹس ہیں وہ آواز نکالنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں آبا کا ڈا اور جو وابلز ہیں وہ حرکت دینے کے لئے استعمال ہوتے ہیں وابلز تو انگلیش کے آپ کو پتہ ہی ہے اے ای آئی او یو تو اس کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ جیسے ہم نے کونسورنٹ لکھے دو لیٹرز لکھے ہیں پی ٹی پی ٹی اب اس کے اندر میں وابلز کا استعمال کرتی ہوں مثلا میں ایک میں یو لگا دیتی ہوں اسے پٹ بنا دیتی ہوں ایک میں اے لگا دیتی ہوں پیٹ بنا دیا ایک میں آئی لگا گیا اسے پٹ بنا دیا تو یہ دیکھیں وابلز لگانے سے اس کے میننگز چینج ہوگا اسی طرح فوٹی میں نے لکھا فوٹ بنایا اب اس کا پلورل لکھتی ہوں تو یہ بن جائے گا فیٹ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ وابلز جو ہیں یہ چینج ہوئے ہیں جبکہ کونسورنٹس جو ہیں فوٹی وہ چینج نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کونسورنٹس چینج نہیں ہوئے جبکہ وابلز چینج ہوگی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انگلیش میں وابلز کی چینج ہونے سے میننگز میں فرق پڑ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایرابک میں وابلز کا کیا رول ہے عربی زبان میں وابلز جو ہیں وہ دو ہیں ایک لانگ وابلز ہیں اور ایک شورٹ وابلز ہیں شورٹ وابلز جو ہیں وہ حرکات ہیں اور لانگ وابلز جو ہیں وہ حروف ہیں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا غیر سے ہی حروف واؤ علیف یا تو حرکات میں آپ دیکھیں کہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے اب دال واؤ راب میں نے لکھا ہے لیکن ایک کے اوپر زبر لگا دیا ایک کے اوپر پیش لگا دیا ایک بن گیا دور دور چین چین علم علم چوک چوک عالم عالم سہر سہر تو یہ حرکات بدلنے سے فرق پڑائے یہ حرکات لفظ کا وہی تلفظ بیان کر رہی ہے جو کہ ہم نے اوپر انگلیش کے وابلز کا پڑا تھا یعنی شورٹ وابلز جو ہیں حرکتیں جو ہیں اس کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے چلے عراب کو شروع کرتے ہیں اس کو ہم کیس اینڈنگ کہہ لیں یعنی آخر میں لگنے والی جو حرکات ہوتی ہیں وہ جو عراب ہے یہ عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے اور عراب کا مطلب کیا ہے اس کے لفظی مطلب ہے کسی کو عربی بنانا یعنی کسی چیز کو عربی بنانا اس لیے عربی میں اس میں یہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جو کہ باقی زبانوں میں یہ اس طرح سے نہیں پائے جاتے دیکھیں عربی کے اسی سے پچاسی فیصد اسما ایسے ہوتے ہیں جو مختلف حالات میں مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں یعنی اپنا رنگ بدل لیتے ہیں اپنا ڈریس بدل لیتے ہیں آپ یہ کہلیں کہ جو ہیں جیسے ہم فرض کریں کہ اگر آپ طالب علم ہے تو آپ سکول جاتے ہوئے یونی فارم پین کے جائیں گے پھر گھر آئیں گے تو گھر کے کپڑے چینج کریں گے رات کو سوتے ہوئے آپ پجامز میں ہوں گے اور اگر جیسے کبھی پارٹی میں جائیں گے تو پارٹی والے کپڑے پینیں گے یعنی آپ کے آپ وہی ہیں لیکن آپ اسی ایک ہی انسان ہیں لیکن ایکارڈنگ ٹو اکیئن جب آپ اپنے ڈریس کو چینج کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں اسی طرح سے عربی کے جو اسمہ ہیں مجورٹی اسمہ وہ مختلف حالات میں مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ جملے میں ان کا کیا کام ہے دیکھیں حالات کے حساب سے اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف لفظ کے آخری حصے میں واقع ہوتی ہے اسم کی حالت یعنی اس کی اینڈنگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اسم کا جملے میں کیا کام ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے طالب میں نے اس کو عربی کے حساب سے زیر زبر پیش لگائی تو یہ کیا بن گیا طالب یہ جو جتنے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ یوں ہے علیف کو تو چھوڑ دیں اس کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے نا اچھا اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو حرف پر کوئی وابل سائن ہے اس کو ہم حرکت کہیں گے لیکن جب اینڈ پر پہن جاتے ہیں تو اس کو ہم حرکت نہیں کہتے عراب کہتے ہیں کیونکہ یہ یہ پھر ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ یہ اسم کے اوپر لگا ہوا ہے میں آگے آپ کو جا کے جیسے سمجھاتی ہوں اچھا اور اگر کسی چیز پہ ال لگ جاتا ہے تو پھر اس پر تنمین نہیں آتی تو یہ بھی اسی طرح سے یہ بھی حرکت ہے یہ بھی حرکت ہے لیکن یہ عراب ہے اچھا جیسے میں نے یہ لکھا طالبان جب طالبان یہ طالبان آتا ہے نا تو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ پھر علیف لگ جب بھی کبھی یہ یہ زبر کی کنڈیشن ہو تو پھر ساتھ علیف لگ جاتا ہے بعض حروف میں یہ ہے طالی یہ بھی حرکات ہوگی اور یہ جو ہے یہ عراب ہو گیا اب اسی طرح سے یہ حرکت ہے حرکت ہے اور یہ عراب ہے حرف کے اوپر اور نیچے لگی ہوئی علامات کو ہم حرکات اور عراب کہتے ہیں یہ تو بھی ہم نے دیکھا اور حرکات کا تعلق جو ہے وہ حروف سے ہے اور عراب کا تعلق اسما سے ہوتا ہے یعنی حرکت جو ہے وہ حرف کی حالت کو کہتے ہیں اور عراب جو ہے وہ اسم کی حالت کو کہتے ہیں اسم کے عراب کا مطلب ہے اس اسم کے آخر کی حرکت کی تبدیلی ہے کسی اسم کی حالت سے مراد اس کی عرابی حالت ہی ہوتی ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جملہ لکھ لیجئے کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی حرکات کی تبدیلی کو عراب کہتے ہیں بلکل وہی جیسے کہ ابھی میں نے کسی لفظ کے آخر میں آخری حصے میں ہونے والی حرکات کی تبدیلی کو عراب کہتے ہیں مجھ امید اب آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں تھوڑا سا ہم پچھلا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ترمنالوجز کی سمجھ آجائے پہلے دیکھیں یہ جو حرف ہے اس کی اس کے اوپر کوئی اگر علامت لگی ہوتی جیسے یہ پیش کی علامت ہے اور یہ تنمین ہے اور اس کو ہم پیش کو ہم عربک میں اس کی جو حرکت ہے اس کا جو وال سائن ہے اس کو دھما کہتے ہیں ہم نے یہ پڑا تھا پھر اسی طرح سے زبر ہے یا دو زبر ہے یعنی تنمین ہے تو اس کو فتح کہیں گے اسی طرح سے زیر ہے یا تنمین ہے تو اس کو ہم کسرا کہیں گے یہ تو رویان ہوگی ہماری اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چارٹ نظر آ رہا ہے اس کو بھی کینڈلی نوٹ کر لیجئے یہ ترمنالوجز ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے المختصر ہم نے یہ دیکھا کہ جو حرکات ہیں یہ حروف پر ہوتی ہیں اور ان کے بدلنے سے حرف کے مینی بھی بدل جاتے ہیں جبکہ اعراب جو ہیں یہ اسما پر ہوتے ہیں اور کسی لفظ کے آخری حصے میں کسی اسم کے آخری حصے میں ہونے والی حرکت کو اعراب کہتے ہیں اور بی گرائمر میں اعراب کا جاننا بہت اہم ہے اس لئے ہم اس کو سب سے پہلے شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی